بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات آج وائس جیئرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کو گھر سے گرفتار کیے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں اس چیز کی شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی غلطی کیا ہے آج صرف جو پریس کانفرنس میں انہوں نے حقائق بیان کیے کیا وہی ان کی غلطی ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کیا کی انہوں نے تو صرف سچ بولا انہوں نے جو اس وقت فستائیت اور جو بربریت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اور ورکرز پہ ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے جو پردہ چاک کی ہے کیا وہی ان کی غلطی ہے جو موسن لغاری صاحب کے بیٹے کے اوپر تشدد کیا گیا اور موسن لغاری صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں نیاز خان جھکڑ صاحب کو ارسٹ کیا گیا پانچ دن غیب رکھا گیا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں اسی طرح آپ کے سیف الدین خوصہ صاحب کو ارسٹ کیا گیا ان کو مجبور کیا گیا آپ کے نوابزادہ منصور خان صاحب کو ارسٹ کیا گیا یہ وہ سارے کے سارے شبائد ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے قوم کے سامنے رکھے گزشتہ رات عثمان ڈار صاحب کے خاندان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ان کی پچھتر سالہ والدہ کو گھر سیل کر کے باہر روڈ پہ لے آئے سارے خاندان کو خواتین کو بچوں کو ان کا کاروبار سیل کیا گیا اس کی اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی کیا یہی ان کی غلطی ہے ہمارا تو خیال تھا یہ کیر ٹیکر نگران حکومت آئے گی تو جو فستائیت اور بربریت کا عمل جو ہے کہ شروع کیا تھا سابقہ حکومت پی ڈی ایم کے فاشسٹ حکومت نے وہ کم ہوگا پر وہ تو ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا ہماری طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب نے نگران وزیر آزم کو یہ لکھا تھا کہ ہماری یہی توقع ہے ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ یہ فستیت فستیت اور بربریت ختم ہو خواتین وزیرات یہ حقائق پہ جو پردہ چاہ کیا گیا ہے یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا سبق آموز مرلے سے ہم لوگ گزرے ہیں اور یہ بہت اہم چیز ہے حقائق لوگوں کو پتہ لگنے چاہیے ہماری یہ ایک اہم ڈیمانڈ بھی ہے کہ سائیفر کے ایشو پہ جو آج کل پھر ابھی سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا امران خان صاحب بار ہا بار یہ بات کہی ہے کہ اس کی تیہ تک پہنچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی پہلے بھی ڈیمانڈ تھی آج بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر فل فور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ اس کی حقائق کے تہ پہ ہم لوگ پہنچ سکیں اور پوری قوم کو اس کی حقیقت کا پتہ لگے ہم لوگ سچ چاہتے ہیں خواتین وزرات عمران خان صاحب نے اپنی ادم موجودگی میں پارٹی کی قیادت کا ایک مربوط میکنزم بنایا اور وہ اس لیے کہ ایک فیصلہ سازی میکنزم ہونا چاہیے کہ پارٹی کا کوئی لیڈر بھی یا کوئی لیڈران یا قید ہوتے ہیں یا ارسٹ ہوتے ہیں تو فیصلہ سازی کا معاملہ جو ہے اس میں کوئی خلل نہیں آنی چاہیے اور یہ ایک واضح مضبوط طریقہ کار عمران خان صاحب نے خود مربوط کیا اور بنایا اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ الحمدللہ جو فریمورک جو آپ کا بلوپرنٹ آپ سمجھ لیں جو نقشہ عمران خان صاحب نے خود بنایا اسی کی تحت پارٹی پاکستان تحریق انصاف کی لیڈرشپ ہم لوگ فیصلہ سازی کر رہے ہیں ہم لوگ فیصلے کر رہے ہیں اور پارٹی منظم طریقے سے آگے جا رہی ہے آخر میں خبرتین وزرات پاکستان تحریق انصاف کی طرف سے میں پھر ایک بار ڈیمانڈ کروں گا کہ جمہوری پروسس کو آگے لے جائے جائے پاکستان کے آئین کے مطابق نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ ہم لوگ پہلے مختلف چیزیں مکمل کریں گے اور اس ڈی لیمنٹیشن اور ہلکہ بندیاں کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم لوگ نہیں مانتے ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن چلی جا چکی ہے ہم بھی جا رہے ہیں اور ہماری ایک ہی ڈیمانڈ نوے دن کے اندر اندر الیکشن اور عمران خان صاحب کو صحیح معنی میں انصاف کہ وہ باہر آئیں اور اس ملک کو لیڈ کریں انشاءاللہ اگلے وزیر آزم وزیر آزم عمران خان بہت شکریہ خواتین وزرات خدا حافظ آزم عمران خان صحیح